یہ ایک جگہ کہا کہ مودی ہے تو ممکن ہے اور یہ ان ایمیجنیبل تینگ تھی جو آرٹیکل تھری سیونٹی اے کا سکریپ ہونا تھا اور اس پہ بات چیت کریں گے ہم یہاں پر کشمیری پندتوں کے رپیزنٹیٹیو اور بہت ہی بڑیہ کومنٹیٹر اور ٹیک ٹی وی کے بھی آنکر ویڈیا بوشن دھر بھائی سے یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے آپ نے یہ خبر سنی چونکہ پندت تو already displaced ہیں around the globe سوچ سکتے تھے کبھی ایسا ہوگا دھر بھائی بہت شکریہ سب سے بہت تو نئے سال کے آپ کو خوش آمدید شب کام نائے دیکھیں میں شاید یہ ایک ایک سپنا تو تھا کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ جسے جو گھر واپسی کا ہمارا سپنا ہے وہ پورا ہو جائے سب سے خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ جس دن پانچ اوگس کو یہ اناؤنس ہوا کہ آرٹیکل تری سیونٹی اور تھرٹی فائی میں نے اپنے فادر صاحب کے ہی سیونٹی ایٹ ان کی آنکھوں میں میں نے آنسو دیکھے اور وہ سنجھ رہا تھا کہ میرے جیتے جی میری حال حیاتی میں یہ شاید ممکن نہیں ہے کہ ہم وطن واپس جائیں اپنے جہاں پیدا ہوئے ہیں اُس جگہ ہم واپس جائیں اب پھر ویسے ہی مطلب ہم جائیں جیسے ہم تھے تو ہم سونجی سکتے تھی ایسا ہونے والا ہے یا ممکن ہے بٹ اب ایسا لگ رہا کہ آشا کے کرنظار آ رہی ہے میں بلکل سمجھ رہا ہوں ان کی بات تو ان کی ہے جن کی جیون کی حیاتی وہاں پر گزری آپ کتنی عمر کے تھے جب آپ نکلے وہاں سے میں اچھلی سترہ سال اٹھانہ سال کا تھا جب میں نکلا پڑھائی کے لیے باہر اور دن ای کم باک پرن اوز اکر ویسے ہونے والا ہے اور آئی وکڈ فر ایلیٹل وائل ویسے ہمارا پلائے بڑی امپورٹن جو تھی ہے سترہ اٹھانہ سال یعنی اس کا وہ جو ٹراما ہے وہ آج بھی یاد ہے ہمیں وہ آج بھی آپ ان فیکٹ جنوری کا مہینہ آنے والا ہے اور انیس جنوری وہ جنوری بھی تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں انیس جنوری آنے والا ہے انیس جنوری آنے والا ہے تو انیس جنوری کی وہ رات میں جس کو ہم وہ ہمارا پستاپن دوس یا ہولکاست دے کہتے ہیں جس دن ہمیں دیش نکالا ملا جس دن ہمارے مسلم بائیوں نے مسجدوں کی میناروں سے یہ انانس کیا کہ یہاں کیا چلے گا نظام مصطفیٰ سوچ سکتے تھے آپ اپنے بچپن میں چونکہ آپ تو ایک ساتھ رہتے تھے ایکسٹریم اتنا ہوگا نہیں سوچ سکتے تھے وہاں ویسے بھی ایک سیکنڈ تھرڈ کلاس سیڈیزن کی لائف جی رہے تھے وہاں پر سبجگیشن میں پیار محبت تو تھا دیکھیں کشمیر جنرلی سپیکنگ was a zero crime in a place but ایک ڈیروگیشن جو ہوتی ہے ماں و بہنوں کی مطلب کبھی بھی ہم ماں و بہنوں کے ساتھ چل رہے ہیں they will pass livid remarks یہ آپ بڑی important بات کر رہے ہیں آپ سترہ اٹھارہ سال کے تھے آپ اپنی فیملی میں ماں و بہنوں کے ساتھ جا رہے ہیں ڈیروگیٹری ریمارکس ہیں جو بھی بچہ جب ہوتا ہے تو وہ سات آٹھ سال کی عمر سے چیزیں سیکھنا اور سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ آپ کو کب یہ محسوس ہوا ارلی چائلڈھوٹ سے ارلی چائلڈھوٹ سے دیکھیں جہاں تک ایک جو کشمیریت جو تب تھی وہ تو تھی ایک unseen bond تھا ہندووں اور مسلمانوں میں ہم جس علاقے میں رہتے تھے جہاں بہمرا آبائی گھر تھا جو ہمارے دادا حضور نے بنایا تھا وہ اس area میں we were the only Hindu family in that entire area کونسا area تھا وہ کاغ سرائی کہتے ہیں اس area اگر آپ نے سنا ہوگا کہ جو رامچند کاغ تھے he was the prime minister of you know جہنڈ کے under مہاراج حری سنگھ تو وہ کاغ سرائی کا area تھا اکیلا گھر تھا اور probably the nearest Hindu family was around quarter mile away وہ گھر اب بھی ہے وہاں پہ وہ raise کر کے وہاں پہ نیا گھر بن چکا ہے اسی زمانے میں not migration کے بعد but اسی زمانے میں تو جو مجھے سب سے پرانی یاد ہے basically incident جس میں آپ کو دونوں dimensions میں بتانی کی کوشش کروں گا ایک اسی area میں چھتابل کر کے ہمارا ایک area ہے جو کاغ سرائی کے آگے آتا ہے basically چھتابل is very close on river jahlem سارا شرینگر شہر جو ہے river jahlem کے اوپر ہی ہے وہاں پہ ایک بیرو کا مندر ہوا کرتا تھا یہ sun 74 یا 73 کی بات ہے i was 5 or 6 year old and believe me آج بھی مجھے وہ رات یاد ہے تو ہوا یہ تھا کہ وہاں پہ کوئی haven ومن چل رہا تھا اور وہ area جو ہے مسلم بہول تھا جہاں پہ یہ مندر تھا جو ہم چیزیں اب دیکھ رہے ہیں تم میں تھا ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے کہ اس مندر پہ حملہ ہوا haven کے میں you know they put مکر چیزیں انہوں نے ڈال دی اس میں اور پورا وہ haven خراب کر دیا اور obviously بلوا ہو گیا ہمارا ہندو مسلم کا ایک one of the first instance i came across was اور اس کے بعد آمی ماج ہوا اور وہ مندر سیل ہوا تو یہ ایک چیز تھی جو ہم start سے دیکھتے آ رہے ہیں مسلمان world میں کہیں بھی کچھ ہو جائے پاکستان western ڈیز سے انٹیگوا میں ہار جائے شیشی ہمارے ٹوٹتے تھے جس میں نہ ہندوستان کا کوئی ہاتھ تھا نہ ہمارے کشمیری ہندووں کا کچھ ہاتھ تھا but گاج ہمارے اوپر گرتی تھی یہ آپ بچپن سے دیکھ رہے ہیں ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کتنا پہلے یہ شروع ہوگا آپ کے پیرنٹس بتاتے ہیں 47 سے ہی تھا 47 سے پہلے ہی تھا but جو hatred تھا وہ دیرے دیرے آگے بڑھا مطلب see اگر ہم پس منظر میں جائیں بالکل historical perspective میں جائیں تو after the last مسلم empire came to an end which was basically the pathan اس کے بعد سکھ آئے اس کے بعد ڈھوگرے آئے تو وہ ایک ریسپائٹ والا تھوڑا سا ماحول تھا کہ جہاں پہ ایک non-muslim kingdom تھی تو وہاں پہ تھوڑا سا ایک سکون تھا شاید I mean کیونکہ قانون کا ڈر تھا یا جو بھی تھا but 47 کے بعد وہ چیز واپس شروع ہو گئی it started immediately لیکن وہ مسلم state تو نہیں بنی تھی بھارت کے ساتھ انیکس کیا کس نے اس کو مسلم state بنا دیا شیخ عبدالل نے شیخ عبدالل نے دیکھیں national conference جو نام ہے basically it was مسلم conference جیسے انڈین مسلم league جو بات میں پھر انڈیا میں انڈین مسلم league بن گئی تو basically ایک communal چیز کو آپ نے سیکلر رنگ دے دیا شیخ عبداللہ تو کلیم کرتے تھے کہ جی میں سیکلر ہوں کلیم کرتے سے کیا ہوتا ہے کلیم ترحول گاندی بھی کرتا ہے ٹھیک ہے مطلب وہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں سیکلر constitution تھا سب کچھ سیکلر تھا سر دیکھیں ابھی جو 370 ہٹا ہے اس میں تو کافی ساری چیزیں تھیں جو سیکلرزم کے پرے تھی سیف ایکزامل جو transgenders کے ساتھ تھا وہ تو ایک اسلامی شریع لاکینڈ راتا تھا جیسے پورے بھارت میں transgenders کے ساتھ equality کا ہے پراؤدان ہے وہ 370 میں نہیں تھا اسی طرح جو women rights تھے وہ جو پورے ہندوستان میں تھے وہ یہاں نہیں تھے تو دیکھیں سٹارٹ سے ہی جب 54 میں شیخ عبداللہ کیم باک he took two drastic majors بیسیکلی جس سے کی ہندو جو تھوڑا سا بیسیکلی زندہ تھا یا survive کر رہا تھا ان کو پورا decimit کرنی وہ تو کہتے تھے میں پرو انڈیا ہوں پرو بھارت ہوں ان کی کہانی ہوتی تھی ہندوستان میں آلق چونکہ بیٹے نے آگے بڑھائی فارق عبداللہ نے وہ ہندوستان کی کہانی ہندوستان میں کہاتے تھے اور واپس آکے ہندوستان کی اگینز بولتے تھے وہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی تھا چھوٹا سا ایکزامبل آپ کو دیتا ہوں کی how they converted that you know what you call muslim you know domination انہیں کسی create کری land to the tiller act جو جاگیریں ہندووں کے پاس تھی سب کے پاس تھی مسلمان کے پاس بھی تھی ہندو کے پاس تھی but انہوں نے رات و رات کر دیا کی land to the tiller act یعنی کی جو کاشتکار تھے وہ رات و رات مالک بن گئے without compensation تو ہزاروں ہندو فیملی جن کی total dependence ان جاگیروں پہ تھی وہ سڑک پہ آگے رات و رات this was the first one without compensation اسی طرح جتنے بھی money lenders تھے اور you can call them in the modern parallel you can call them bankers it was considered to be illegal ان کا سارا پیسا دوب گیا تو ایسا کرتے کرتے you know they started language دیکھیں نا سب سے پہلے we were the only state in the entire india a secular democratic republic of india میں ہم ایک صرف ایک ایسا wide state تھے جہاں میں ہم نے مادری زبان نہیں پڑی یعنی کشمیری نہیں پڑی کشمیری میں پڑی باقی جو مسلم جی تھے خاص طور پر ویلی میں تو ان کی زیادہ پاپولیشن تھی language تو ان کی بھی کشمیری تھی تھی but کشمیری language جو ہے originally was in sharda which is a sanskrit literature so شیخ عبدالہ probably didn't want muslims to read sanskrit اچھا یہ یہاں سے ثابت ہو اب مجھے یہ بتائیے کبھی گئے واپس آپ نہیں کبھی نہیں گیا really بالکل موقع ملے مجھے but میرے لیے وہ ایک occupied land تھی in fact آج کی date میں بھی اگر آپ دیکھیں وہاں پہ it has become Islamic sultanate وہاں پہ Islamic universities ہیں لوگ پردے میں رہتے ہیں there are so many وہاں پہ پابندیاں ہیں تو مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ میں ایک occupied land میں جا رہا ہوں اور dream یہی تھا کہ جس دن ہم جائیں گے اپنی terms پہ جائیں گے اور شان سے جائیں گے as a part of India آپ نے کہا آپ کو موقع ملے اگر آپ جاتے وہاں پہ تو کوئی خطرہ تھا کوئی جان کو بالکل خطرہ تھا I mean I have been last 12 سال سے خاص کر جب سے میں کینیڈا میں آیا ہوں اس سے پہلے تو میں میڈلیس میں تھا تو I was not so vocal about this issue last 12 سال سے آپ کے ساتھ رہتے ہیں میں کافی vocal ہو چکا ہوں اور سچ کہنے کی کوشش کرنا اور آپ کو بتایا کہ سچ لوگ سننا نہیں چاہتے تو I was sure کوئی آپ کو یا آپ جیسی سوچ رکھنے والے کو نقصان پنچا سکتے بلکل پنچا سکتا ہے دھمکیاں ملی ہیں مجھے یہاں پہ بھی دھمکیاں ملی ہیں تو تو یہ صورتحال ہے یہ بتائیے اب یہ article 370 اور 35A ان کو سکرائچ کر دیا گیا یہ سکرائپ ہو گئے نکل گئے اب جا سکتے ہیں ابھی بھی نہیں جا سکتے ہیں چونکہ ظاہر ہے چیزیں تو نہیں بدلی چیزیں تو نہیں بدلی دیکھیں in fact جو ایک animosity کی جو level ہے وہ اور بڑھ گئے اور خاص کر جو repercussions ہوئے article 370 کے بعد اس سے لوگوں میں غصہ ہے تو خیر ٹھیک ہے it's human we are giving time اور وقت جو سب سے بڑا ملہم ہوتا ہے آج بھی we want to forgive and forget or rather maybe we can forgive but we cannot forget because the way we were basically hounded out of our herd and her ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا وہ گھر جہاں پہ ہماری اپنی ہسٹری چار پانچ سار سال پرانی ہے اور جو سٹلرز تھے جو باہر سے آئے یا converted ہندوز تھے انہوں نے ہمیں باہر نکال دیا یہ بات ہمیں بہت سالتی ہے کہ جن لوگ کے ساتھ ہم کھائے کھیلے جن کے ساتھ ہم سکول کالج گئے جن کے ساتھ ہم نے کرکٹ کھیلے جن کے ساتھ وہ اپنے ہم کو پاکستانی کہتے تھے ہم ہندوستانی کہتے تھے یہ سب کچھ بھی چل رہا تھا زندگی بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی مگر ہمارے پاس کوئی comparative نہیں تھا ہمیں لگتا تھا کہ زندگی ایسی ہے humiliation بھی تھا بلکل جو اب فیل ہوتا ہے آکھے یہ humiliation بلکل جب میں پنجاب گیا تو پہلی بار لگا کہ میں جگہ پہ ہوں جہاں پہ میری بھی کوئی سنتا ہے میری بھی کوئی personality ہے اور جو ہماری وہاں پہ we were basically like living in a mini پاکستان جہاں پہ ہمیں ملی تارانہ یا اس طب کی جو لیکن آپ کبھی لداخ گئے جمہو گئے اس زمانے میں وہاں تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا جمہو میں تو بالکل نہیں تھا جمہو outside بانہار tunnel everything was fine everything صرف وہ جو آپ کا علاقہ تھا جہاں رہ رہے تھے دو ہزار بیس میں کوئی آپ کو چانس لگتا ہے کہ کبھی آپ جا سکے یا صورتحال improve ہو سکے دو ہزار بیس میں دیکھیں یہاں پہ بھی میرے جیسی سونچ رکھنے والے کافی سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں یا جنہوں نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ بارت کا دن انگ تھا ہے اور رہے گا بٹ کنی وجوات کی وجہ سے وہ ایک کابیس فورس کے ہاتھ میں آ گیا ہے اب وہ کابیس فورس کافی حد تک ویک ہو گئی ہے اور اب جو ویلائے ہو چکا ہے بارت کا کشمیر کے ساتھ وہ ایک توٹل ریالیٹی بن چکا ہے تو ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے ایک جتہ لے کہ ہم جائیں چاہے سیکیورٹی میں جائیں انیشیلی جو مجھے لگتا ہے کہ اب تو کافی ساری چینجز وہاں پہ آئی ہیں بٹ وہاں پہ ہمیں کیسا ریسپانس ملے گا پرانے دوستوں سے کیسا ریسپانس ملے گا وہاں میں نہیں پتا ہوفیلی کی ان کی بھی سمجھ میں آ چکا ہے کہ ان کا جو بوش ہے ان کا جو فیوچر ہے وہ ہندوستان کے ساتھ زیادہ محفوظ ہے اور خاص کر یونین ٹیریٹری سٹیٹس ہونے کے بعد کشمیر میں ایک بہت بڑی چینج جائے گی پوسٹیو چینج جائے گی بزنس ہوگا اپورچونٹیز ہوں گی سب کے لیے سکول کالجز اور کھلیں گے ہسپیٹلز ہوں گے نئی سڑکے بنیں گی امین ایڈل بی کمپلیٹ ڈیفرنٹ ورلڈ اب جسے لگا کے لوگوں نے کیسے ریسپٹیو لی ان کو بڑی جن کی وہ بڑی خواہش تھی کتنے ڈیکیڈ سے کی لگا کوئی یوٹی سٹیٹس مل جائے وہ یوٹی سٹیٹس ان کو مل چکا ہے ساتھ میں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جب انسان مذہبی طور سے اندہ ہو جاتا ہے ایک ریڈکلائز ہو جاتا ہے اس کی سوچ مر جاتی ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک فرمائش میں ضرور کروں گا آخر میں کہ مجھے اس جتھے میں لے کر جانا نہ بہتا ضرور بالکل ایک بات یہ آخر میں ہمیں یہ بتائی ہے کہ انیس جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو آپ ٹورانٹو میں ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں وہی جو دیس نکالا کشمیری پندتوں کا ہوا اس کی تھوڑی سی بریف سی ہمیں انفرمیشن دی طیر بھائی ہم ایکچلی ہر سال انیس جنوری کو ہمارا نشکاسن دیوس جس کو ہم کہتے ہیں یا ہولوکاست ڈی بھی ہم اس کو کہتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ویسی نسل کشی ہوئی maybe the quantum was lesser but جو terror ہمارے ساتھ ہوا دیکھیں جو جنوسائیڈ ہوئے ہیں باقی ملکوں میں یا باقی سمدائیوں کے ساتھ they were once but ہمارا جو نسل کشی ہماری ہوئی ہمارا جو annihilation ہوا ہمارا جو جنوسائیڈ ہوا وہ continue جنوسائیڈ ہے یہ ہمارا ساتھوہ پلائن تھا at the hands of the same radical forces of اسلام from سکندر بچھکن جہاں پہ تیرہ سو پچاسی میں ہمارا پہلا پلائن ہوا 1990 میں ہمارا ساتھوہ پلائن ہوا ایک وقت ایسا بھی آیا 14 سنچوری میں جب ہمارے کشمیر میں صرف گیارہ گھر رہ گئے تھے کشمیر ہندوں کے تو ہم اس چیز کو آج instantly نمبر کے حساب سے تیس سال پورے ہو جائیں گے انیس جنوری کو اور تیس سال ایک بہت لمبا وقفہ ہوتا ہے ہر time جب میں parents کو دیکھتا ہوں یا میں نے بہت کم time گزارا وہاں پہ but آج بھی ان گلیوں میں ان جہلم کے کناروں پہ اس اس چنار کی چھاؤں کو ہم ترستے ہیں ہمیں کینیڈا نے سب کچھ دیا یہاں پہ پر جو مادر وطن کی ایک جو جڑا ہوئے connect ہوتا ہے ہم اس کو یاد کرنے کے لیے اور ان شہیدوں کو جو نہتے لوگ peaceful لوگ اور جنہوں نے کبھی بھی کسی کے لیے غلط سوچا نہیں تھا جو وہ ہزاروں میرے بائی بہن کشمیر میں جو جن کو دن دہاڑے ان radical forces نے مارا سرلا بٹ ایک بہن ہماری وہاں پہ جس کے ساتھ ساموی بلاتکار ہوا اور وہ زندہ تھی اس کو بینڈ سوا پہ کٹا گیا چیرا گیا اس کو تو ان لوگوں کو ہم خراج اقیرت دینا چاہتے ہیں ان کی یاد میں ہم یہ انیس جنوری کو ٹرونٹو ایک سینٹر میں ہم وہ ایونٹ کر رہے ہیں اور بڑے موزز ہمارے کچھ سپیکرس ہیں اور آپ تو ہی ہمارے ساتھ وہاں پہ تو ہم وہ پروگرام کر رہے ہیں انیس جنوری سنڈے ہے گیارہ بجے ہم وہ ایونٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پروگرام کے تھرو میں اپنے سارے بھائیوں سے کہاتا ہوں کہ وہ پروگرام کا حصہ بنیں اور کوشش کریں کہ اپنی طرف سے بھی وہ کچھ ایسا کریں کہ ہمارا گرباپسی کا جو سپنا ہے وہ جلدی پورا ہو آپ کا سپنا پورا ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ